پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ ملال کب تر یہ حال کب تر بھولا کرنجش اب گنگونا ملال کب تر بھولا کرنجش اب گنگونا پرسار بھولا کرنجش اب گنگونا پرسار بھولا کرنجش اب گنگونا موسیقا تی تی خدایا رہاں کیا ہوا؟ کون ہے ماں ارے بھئی تُو تیری آنے کے حمد کیسا ہوئی آج رہا اندر جا خبردار خبردار جو اپنی زبان سے مجھے بھائی کہا تو نکل میرے گھر سے صرف ایک پر میری بھائی تُو یہاں آیا کیوں ہے اپنی اولاد کو دیں لے یہ رہی تیری اولاد اپنی جاں دیکھا تیری اولاد تُس سے کپنی خوف زدہ ہے یہ جان بوچ کر بھی ماننے کو تیار نہیں کی تُو اس کا باپ ہے نکل میرے گھر سے نکل میرے گھر سے خدا کا واسطہ میرے بات کو تُو مجھے خدا کا واسطہ دے رہا ہے مجھے خدا کا واسطہ دے رہا ہے ارے خدا کے واسطے تو نا جانے کتنی بار دیتے تجھے اس حمیدہ نے اس گلی میں اسی ہی گلی میں تیرے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر روئی تھی تیری بینی اور کس طرح تُو نے ٹوکرے ماری تھی اس حاملہ اور مجھور عورت کو بھول گیا بھول گیا تُو وہ یہاں ترپ ترپ کر مر گئی اور اور ہم اسے اس پتال تک نہیں پہنچا پائے بتائیں کیوں کیونکہ ایک ترپ تیری بندوق کی گولیاں تھی اور دودھری ترپ پولیس کی وہ اپت نسیب عورت یہاں چلاتی رہی سری سری تُو نے تو اپنی بندوق کی گولیوں کی آواز میں اس کی آخری چیخ سنی ہوگی آہ! آرے نئی سری تُو نے آہ! 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 جگہ اسے ان بے شمار قبروں کو دیکھ یہ سب ان نوجوانوں کی ہیں جو تجھ جیسے در اندوں کے جلم کے شکار ہوئے ان ماہوں سے جا کر پوچھ کہ ان کے آنسو کہاں جا کر سوک گئے کہ ان کے آنسو کہاں گیا تیرا وہ تکبر اور گروہ اپنے لیے کیا لیا وہاں سے کچھ تو لیا ہوگا کم سے کم اپنے لیے کپن ہی لیا تھا اور ہم نے کیا بگاڑا تھا ہاں ہم نے کیا بگاڑا تھا تیرا ہمیں کس بات کی سزا ملی یہ دیکھ 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 اگر اندہ نہیں ہے تو دیکھ غور سے دیکھ یہ پولیس کا ٹورچر اور یہ سب اس لیے کہ میں تیرا بھائی تھا اس لیے کہ میں تیرا پتہ نہیں بتا سکا اور میرا گھر اس لیے جلایا کیونکہ میں تیرے ہاتھیار چپا کر کہاں رکھتا ہوں ہم نے تو دوسروں کے گھر جلا آیا اللہ نے تجھے ہی بے گھر کر دیا ہم ہمارے دیئے تو تو اسی دن مر گیا تھا اور اسی دن ہی ہم نے تیری بھی یہ قبر یہیں کہیں بنا لی تھی صرف اس قبر کے کتبے پر تیرا نام نہیں لکھاتا کیا تماشا دیکھ رہایا یہاں میرا سب کچھ تو برباد ہو گیا جاو اپنے اپنے گھر موسیقی سارا سارا کیا ہے کیا کچھ آواز آ رہی ہے مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی سو جائیے آپ صحیح کہ رہے ہیں کچھ آواز آتوں رہی ہے نہیں تو اچھا میں دیکھ کر آتا ہوں نہیں ایسے مت جائیے پتہ نہیں وہاں کیا اتنی بات کرتی ہو سارا تو وہ گھر ہماری حفاظت میں ہے وہاں کیا ہو رہا کیا نہیں ہے دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے تو رزاک بھائی کو ساتھ لے جائیے اچھا یہاں پاک پروردگار رہم جائی تو موسیقی 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 خوش خدا حافظ موسیقی سب ٹھیک تو ہے نا ہاں پھر وہ آواز خوشلے سے کبوتر کے بچے نیچے گر گئی تے میں نے اٹھا کر انہیں اپنے جگہ رکھ دیا چلو سو جاؤ تینیو رکھنے انگردہ سو جاؤ سو جانیو رکھنے چلو سو جانیو رکھنے تو بھوٹیوں سے نیچوں ہمارے سو جانیو رکھنے مجھے ایسے مت دیکھ ماں میں تجھے نہیں تیرے برداشت کو دیکھ رہی ہوں گنام احمد تو باپ کی طرح زدی بھی ہے اور ماں کی طرح رحم دل بھی دونوں کے آتے ہیں تجھ میں اپنے آپ سے لڑنا چھوڑ دے باپ کی طرح تنہیں اپنے گسے کی آگ اپنے چھوٹے بھائی پر نکال دیا اسے پوری بستی کے سامنے زلیل کر کے نکال دیا اور اب ماں بن کا پریاشت کی آگ میں جل رہا ہے گھرے سے گھرا زخم بھی اس دن بھر جاتا ہے بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا سبر اس کا مرہم بچ جاتا ہے بچہ تھا وہ ارے گلتی ہو گئی اسے تو اگر ماں کر دیتا تو تیرا کیا جاتا بتانی تو کس مٹی کی بنی ہے ماں اس بھل بھل بھاگ کی مٹی کی تو بھی تو اسی مٹی کا مجھے اور شرمندہ مت کر ماں اس بستی میں رہ کر بھی اس بستی کا ہو کر بھی ایک اجنبی کی زندگی گزار رہا ہوں میں کسی سے بھی نظر ملانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں ہر ایک کا گنے گار ہوں میں تو گنے گار نہیں ہے ساری بستی جانتے ہیں کہ تُو نے کوئی قصور نہیں کیا قصور کیسے نہیں کیا مان لو کہ میں نے رشید سے ناتا تول لیا ہے مان لیا کہ رشید میرے لیے مر چکا ہے لیکن بھل 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 اس بات کو نہیں مانتا وہ اس بات کو جھتلا نہ نہیں چاہتے ان کی نظر میں میں صرف غنی صوفی کی اولاد ہوں اور رشید صوفی میرا بھائی ہے اور اسی بھائی نے اس گاؤں کو برباد کر دیا لے جانے کتنی ماں سے ان کی اولاد کو چھین دیا لوگوں کو بے گھر کر دیا میرے بھائی بہنوں کو اپنے ہی وطن سے جلائے وطن کر دیا اور 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 کیا قصور کیا تھا تُو نے کیا بگاڑا تھا تُو نے اس رشید کا مہلے بھر کی عورتوں سے تُو لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اس رشید کیلئے اسے اپنے آنچل میں چھپاتی تھی مدباس کلاما مدباس ایسی لئے بولتے ہیں ماں کے آنچل اتنے کمسور نہیں ہوتے ہیں یہ سب تو وقت اور حالات کی وجہ سے ہوتا ہیں انسان کبھی پورا نہیں ہوتا پوری ہوتے ہیں کیوں بھائی نظیر آج کل کام کا آج ٹھیک نہیں لگتا نہیں کام کا آج کچھ ٹھیک نہیں ہے رزاک صاحب وہ کیا ہے نا کی صبح صبح رہے اس بانڈ کا مو جو دیکھ لیا اچھا بھلا تو مو ہے اس کا ایسا کہنا گناہ ہے کاروبار اور برکت سب کچھ اللہ کی مرضی پر منصر ہے اس میں اس بیچارے بانڈے کا کیا خصور ارے اس کی شکل پہ مت جاؤ رزاک صاحب وہ سیدھا آدمی نہیں ہے گڑبر آدمی ہے میرا بس چلے نا تو میں اسے گاؤں سے باہر نکلوا دوں ارے اتنی اچھی دوستی ہے تیری اس سے وہ روز صبح صبح تین دکان کا دسلابہ کرواتا ہے میری دکان کا دسلابہ اس کی نظر تو اصل میں تمہاری کلچے پہ ہے مطلب اسے کلچہ بہت پسند ہے نا ارے میرا کلچہ کسے پسند نہیں ہے تجھے پسند نہیں ہے پسند ہے بہت پسند ہے میں تو دیوانا ہوں تمہارے کلچے کا ارے تو کیا سارا بول بول بات دیوانا ہے میرے کلچے کا یہ سب ان ہاتھوں کا کبال ہے کیسے آٹا گونجنا ہے کتنا میدا ملانا ہے کیسے پریڑا بنانا ہے کتنی دیر تندور میں پکانا ہے یہ سب خاندان ہی اُنے رہے بیٹا آسان کام نہیں ہے جیسے میں تمہاری طرح اس طرح نہیں چلا سکتا ویسے تم میری طرح خس خسا کلچہ نہیں بنا سکتے بے شاپ بے شاپ تو تم بات کر رہے تھے اس بانڈے کا ہاں اس نے کبھی مجھ سے کہا نہیں کہ مجھ سے میرے کلچے بہت پسند ہے کہہ کر مرنا ہے کیا نہیں میرا مطلب ہے کہ ڈرتا ہے ڈرتا ہے حد ہو گئی اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے نظیر اگر کوئی تُس سے کہے کہ تُو حجامت بہت اچھی بنا لیتا ہے تو ناراض ہو جائے گا نہیں نہیں نا ویٹے تلی چھاتی فکر سے پھول جائے مجھ سے ملے گا تو میں پوچھوں گا اگر تعریف تنید نہیں 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 رزاک صاحب خدا کے باستے ایسا کچھ مت کرنا لیکن کیوں بھائی اس میں ایک راز کی بات ہے اچھا میں ابھی چلتا ہوں بعد میں بتاؤں گا خدا حافظ شاید گراہک آ جائے آئے گا تو دیکھے گا نا بھائی چائے پی نہیں نہیں چائے تو میں پی کر آیا ہوں کلچے کھا لے کلچے لے جاتا ہوں ویسے مجھے ڈار صاحب سے ملنا ہے وہ سماور میں پانی ہے ویسے یہ بانڈے بہت ہی عجیب لڑتا ہے سب سے میں پلچے کی تعریف کرنا پھرتا ہے ملے گا تو ضرور پوچھوں گا آرے بھائی تعریف کرنا ہے تو میرے ساملے شرمات آجیو ہے نہیں نہیں ضرور پوچھیں اچھا میں چلتا ہوں پلچہ خدا حافظ مر گیا نسیر ہے میں تجھے بتانے کی کیا ارے نسیرے ارے کیا بات ہے خیریت تو ہے جی نہیں پسینہ پسینہ ہو رہا ہے نسیمہ نسیمہ کو کیا ہوا آرے نسیمہ نہیں پسینہ نیچے بیٹھ طبیعت تو ٹھیک ہے بڑا بخلایا وہاں یہ ہاتھ میں کلچے یہ کلچے بانڈ کا ہے میرا مطلب ہے نسیمہ کا بانڈ ہے خدایا میرا مطلب ہے کہ نسیمہ کے باپ کا کلچہ ہے آرے وہ سب ٹھیک ہے تو یہ ہڑ بڑا کیوں رہا ہے لو محبوب نیشنلی کی گاڑی بھی آگئی ڈاڑی میرا مطلب ہے ڈاڑی میں خط نہیں لگوایا آپ نے بہت دینوں سے بڑ گئی ہے آہ پھرست نہیں ملی ایک آت دن میں آتا ہوں تیری دکان میں خط لگوا لے بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے اچھا تب تک یہ کلچے کھاؤ میں چلتا ہوں اچھا ہوں آہں جسبرِ آہہ آہ ہوں آہہ آہہ جسبر یاد آ رہا ہے کچھ کچھ یہ ماں یاد آ گیا یاد میں سے یہاں خاص بھی ببلا نہیں السلام علیکم محمد صاحب علیکم السلام کیا حال ہے نزیرہ بس خدا کا شکر ہے میرا سامان لائے ہاں سب کا سامان آئے یہ کس کا سامان ہے میرا کون سا سامان ہوئے میں تجھ کو بندے سے زیادہ پاسر لگ رہا ہوں کیا نہیں کیا لگ رہا ہوں میں تجھ کو آٹے کی بھوری ہے سبزی کا ٹوکرا نہیں نہیں سردار صاحب میں تجھ پیس پہ یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کون ساگ ہیں تو بتا ہے بندے کی طرح پوچھنا تھا نا یہ کیوں بولا کہ یہ کس کا سامان ہے محب کر دے جس بیر بچہ ہے آپ ہاں سنگھ ساپ غلطی ہوگی یار یہ بڑا اچھا نام دیا اس نے مجھ کو سنگھ ساپ جا محب کیا سن نزیرہ یہ میرا پرانا دوست ہے آرمی کے زمانے سے آج جس طرح سے میں بل 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 با کے لوگ کے لئے سامان لاتا ہوں اسی طرح ان دنوں میں اس کے لئے سرسون کا ساگ اور مکہ کی روٹی لائیا کرتا تھا تاکہ اسے گھر کی یاد نہ ستائے اور آج یہ بہت دنوں کے بعد میرے پاس آیا ہے اچھا ڈیار یہ سب باتیں باتیں یہ اپنا سوٹھی ہے نا ہاں سوٹھی سابی ہیں اے سوٹھی ساپ یاد نا یاد نا ان اوہیئے آپ شور میرے رانچ ہے میرے گی لقدر لگو لا من تم جل بڑھا یاد لیکن جزبیر بھائی بولنا یار یار ہوتی کا پردہ نہیں آپ کو بل بل باغ میں دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا اور تجھ کو خوشی تو ہو رہی ہے نا خوشی جزبیر بھائی میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اور تو بولنے کی ضرورت کیا ہے تیری آنکھیں جو بول رہی ہیں لیکن آپ اچانک کیا بھئی اپنی تو یہی ادا ہے یار ہوتی ملنے کا دل کیا نیشنلی کے ٹرک میں بیٹھے اور آگے لیکن جزبیر بھائی اوہو پھر تیرا وہی لیکن تیرے یار کو کسی کا ڈر پڑھائے کیا جزبیر بھائی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے تو حالات کو بدل ڈالو نا یار کیوں میں وہ بیلکل صحیح غم اور درد کی لسی بناو اور پی جاؤ لیکن لسی بنانے کے لیے دہی کو متنا بھی تو پڑتا ہے جا بھولتے ہو بھائی کیوں ہمارے پنجاب کو نہیں دیکھا کیا اب دیکھو نا ہم لوگوں نے کیا خوشی دیکھا کیا خوشی سا ہم لوگوں نے لیکن اب دیکھو فصلوں کی بہار ہے جزبیر بھائی آپ بلکل نہیں بجھلے اتنے غم سہنے کے باوجود اتنی زندہ دلی سفیزاب میں نے تو بس ایک ہی باچانی ہے اس کی رم ہو یا خوشی سب بھائی گرو کی میرے سفیزاب آپ کے لئے کچھ لائے ہوں کیا سیار سے اکبار اسے پڑھئے بل بل باگ والوں کو اس کی خبر سنائیے پھر سے اچھا اب ہم چلتے ہیں چل جس بیرے چلو ارے ہاں سفیزاب میں یہاں سے آپ کا گانا کنے بغیر نہیں جاؤں گا ارے تم ہی کیوں ان کا گانا سننے کے لئے سارا بل بل باگ ترس رہا ہے سوٹی کب گاؤں گا گاؤں گا محبوب ضرور گاؤں گا دوسرے بل 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 باگ میں بل بل تو آئے ضرور آئیں گے سوٹی آپ اپنے رباب کا تار پر چھلیں ہم ہم جبتے ہیں پھر ملتے ہیں خدا ہم اچھا ٹھیک ہم موسیقی حبیب کمزار وہ ہے کیا دیکھو آگیا وہی ہے کیا اوہ حبیبا میرے پاک اوہم حبیبا میرے پاک ملک 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 اوہم حبیبا اوہم حبیبا میرے پاک کندرہ نہیں ہے ملک 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 موسیقی موسیقی